سواگت ہے آپ سبی کا امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے میں بھی اچھا ہوں دوستو لگاتار پریاس تو ہوتے رہتے ہیں کہ بزنس کی بات ہو مگر ساتھ میں اگر آپ ویسٹ ونگول آتے ہیں اور یہاں کے جو توریسٹ پوائنٹ جو ہے ہوتے ہیں مطلب چھائے کہ چھائے بزنس بھی سیکھنے کو ملے اور ساتھ میں چھائے سے جڑے ہوئے جو پلیسز ہیں جو ویسٹ ونگول میں ہیں جیسے دارجلنگ ہو گیا سیلی گوری اپنے آپ میں ایک ایسے پریٹک ستھل ہے کہ اگر آپ جو انویسٹ لگا کر آپ گھومنے کے لیے نہیں بلکہ بزنس کے پرپس سے آپ آ رہے ہیں میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے مگر آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی مقصد جب لے کر آپ آتے ہیں اور پیسہ اگر آپ کے دو مقصد اس میں ہو جائے کہ آپ دارجلنگ وغیرہ گھومیں وغیرہ مطلب بزنس کا بزنس بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں اسی پیسے کے اندر آپ دارجلنگ اور سیلی گوری کول کتا یہ سارے جو بیسٹ سپیس مطلب اتنی اچھی اچھی جگائے ہیں اور آپ کو بجٹ بھی موٹا موٹی وہی لگ رہا ہے جو آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ صحیح سے اپنا ٹور ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ بہترین قدرت کے نظارے بہترین رچنا قدرت کی آپ دیکھ پائیں گے دیفنیٹلی مقصد آپ کا یہی ہوگا کہ آپ بزنس کو سیکھے سمجھے اور کرے اور ساری وہ جانکاری آپ حاصل کرے جس کو حاصل کرنا ملکل آپ کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے لیکن ساتھ میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب بھی آپ اپنا بزنس پلان کرے کلکتہ کے لیے یا سیلیگوری آفیس کے لیے تو ضرور دارجلنگ اپنے دماغ میں رکھے اور اس سے جڑا انتظام جیسے ہم نے کلکتہ میں کیا ہے جیسے ہم نے سیلیگوری میں کیا ہے تو بہت جلد دارجلنگ میں بھی ہم پروپٹی سرچ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کلائنٹ ہیں ہمارے جو کسٹمر سے ان کے لیے بہت اچھی سویدہ ہے ہم اپنے طرف سے پروائٹ کر سکے اور دیفینیٹلی یہ بہت جلد ہونے والا ہے اور ہم سے جڑے ہر کسٹمر کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو لاب ہو جس کے وجہ سے ان کے فائدے ہو اور جس کے وجہ سے وہ کچھ سیکھ سکے جان سکے ترقی کر سکے اور وہ ساری چیزیں حاصل کر سکے جو چاہے بزنس سے عام طور پر ان کی نیت ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے نا اسی مقصد کے ساتھ ہمارا سفر لگتار جاری رہے گا ہم سے جڑنے والے سبھی لوگوں کا ہم تہہ دل سے آبھار وقت کرتے ہیں اور لگتار یہ پریاس کریں گے کہ چائے بیاپار ان کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے کتنے اچھے طریقے سے وہ اس چیز کو سیکھ کر انجوائے کر کے وہ بزنس کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چائے بیاپار آپ کے لیے آسانی کا لاپ کمانے کا دریہ بنے نہ کی مشکل اور پریشانی کا جہن جہن جہن